بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدق اخترام بزرگو عزیز بھائیو جو بھی دنیا پہ آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لئے ہوتی تو شان والے انبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لے جاتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اور بھی دنیا میں نہیں رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات میان فرمائی اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ پانچ چیزیں ہیں جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں ان میں سے ایک موت بھی ہے قیامت بھی ہے قیامت کا علم کس کو ہے بھئی کب آئے گی اللہ جانتے ہیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ نشانیاں ہیں یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا کیا وہ کتابیں جو ہیں اٹھا لی جائیں گی فرمایا نہیں بگ بھی قبض العلماء علماء اٹھ جائیں گے آج دیکھو کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کے اندر کسی عالم کا دنیا سے پردہ کرنے کا روزانہ خبر ہے ایک بہت بڑے فقی اور محدث کل ان کا انتقال ہوا بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا زندگی انہوں نے یہاں گزاری پاکستان کے اندر علم یہاں حاصل کیا علم حاصل کرنے کے بعد فقی بنے بہت بڑے فقی تھے مفتی تھے اکثر زندگی ان کی یہاں گزری پھر حالات کی وجہ سے واپس اپنے ملک جانا ہوا تو وہاں ایشیا کی عظیم درسگا ہٹ ہزاری ایک مقام ہے اس دارالوم کے اندر مفتی آزم کے منصب پہ وہاں فائز رہے مفتی عبدالسلام چٹاگامی ان کا اسم گرامی تھا یہاں بلوری ٹاؤن میں انہوں نے زندگی گزاری ہے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ہمارے حق نہ حق ہونے کے فیصلے ہمارے جنازے کریں گے کتنا عظیم جنازہ تھا ایسے لگتا تھا کہ بنگرہ دیش کی ساری خلقت اس جنازے میں شرکت کر رہی اصل عزت و عظمت یہی ہے کہ جب بندہ دنیا سے جائے فرمایا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے عزیز و اقارب رشتہ دار خوش ہو رہے خوشی بنا رہے اور تم اس وقت رو رہے اب زندگی اس طرح گزارو کہ جب تم دنیا سے جا رہے اور تم ہستے ہوئے جا رہے اور ساری خلق کا تمہاری جدائی پہ رو رہی دعا ہے پروردگار عالم مرہومین جو دنیا سے رخصت ہو رہے اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دیں حضرت مولانا مفتی عبدالسلام چٹاگامی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے اللہ ان کی قبور کو جنت کا بھاگ بنائیں